آپ کے اس آج کو زندگی میں دلچسپ کسوں کا واقعہ اگر ہوا ہوں سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے عید کے موقع پر یاد کیا اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ جس خوبصورتی سے آپ نے تعریف کروایا ہے تو میرے جیسے انکرز تو آپ کو دیکھ دیکھ کر آپ کو پڑھ پڑھ کے بڑا سیکھا ہے ہم نے بچپن سے کہلیں چلے یہ بھی کمپولیمنٹ لے لیتی ہوں میں تو آپ کو دیکھ دیکھ کے بڑا سیکھا ہے آج بھی آپ کے کولمز پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کے ویلوگز دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کے پرگرامز میں سے بھی کچھ نہ کچھ لڑائیاں جھگڑے وغیرہ آئی جاتے ہیں سامنے جہاں تک آپ کی پہلے میں زلزلے والی آپ کو بات بتاتے ہو یہ پھر میں اتنی زیادہ وہ شوق پروف ٹائپ کی ہو گئی جب میں اسلام آباد آئی تو کیونکہ وہ کراچی میں تو ایک دفعہ آئے تھے وہ دو تین دفعہ ایک ساتھ آئے تھے پھر جب میں اسلام آباد شفٹ ہوئی تو یہاں پر بھی آج سے دو سال پہلے اچانک وہ زلزلے آنے شروع ہو گئے تھے تھوڑے 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 جی میں شفٹ ہوں ہی تو اس کے بعد جواب شفٹ ہوں ہی تو زلزلے آنے شروع ہو گئے اسلام آباد نے مجھے ایسے ویلکم کیا اچھا 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 ایک دفعہ زلزل آیا دوسری دفعہ زلزل آیا کہ میرا سوفا آگے پیچھے ہو گیا تیسری دفعہ زلزل آیا پھر چوتھی دفعہ میں سو رہی تھی اور میرے سینسس شاید زیادہ کام کرتے ہیں زلزلے کے حوالے سے تو میں جا گیا اور میں نے محسوس کیا کہ میرا بیٹ جو اینا ہل رہا ہے اور مجھے غصہ آیا کہ خود یہ بند ہو جائے گا اس کے بعد میں دوبارہ سو گئی تو یہ زلزلے والے یہ والی سیچویشن جو آپ سیٹ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو بھی بہت ریسے کیلئے بھی میں نے کہیں اور بھی ایسی یہ والا قصہ سنایا تھا آپ کو تو وہ یاد بھی ہو گا سرینہ ویلیمز والا اب یہ ایک بڑا ریسنٹ ہوا ہے لائف شو میں ہم بات کر رہے تھے اور اس دوران ایک اور شخصیت بیٹھی ہوئی تھی ہمارے ساتھ تو وہ فلو میں بات کر رہے تھے سرینہ صاحبہ کے حوالے سے اور کہتے ہیں کہ دیکھیں کتنی بہترین خاتون ہیں سرینہ ویلیمز صاحبہ تو اچانک میرا ایک سانس اوپر ہوا اور ایک سانس میچے ہوا جی وہ ویلیم نہیں تھی نا تو پھر اس کے بعد میں نے ان کو لائف شو میں ہی اشارہ کیا اور جو ان کا ایک کبصورت فلو تھا وہ بڑے زبردست صحیح سے بات کر رہے تھے ان کا فلو ٹوٹ گیا اور پھر ان کی میری تو اوپر میچے سانس ہوئی تھی ان کی سانس رک گئی اور پھر وہ باقی تمام جو گیسٹ بیٹھے ہوئے تھے پھر ہم سب سے ہمارا ہسی کا فلو جو آیا وہ کنٹرول نہیں ہو پایا تو پھر مجھے بریک لینا پڑا بہت سارے واقعات ہیں جو گھوتے ہیں سب میں جانتے ہیں کیونکہ ہم ہر پرگرام میں گھٹے ہم پیکش ڈیل ہیں ہم پیکش ڈیل ہیں ایسا کوئی واقعہ سبیر مجاوید صاحب نہیں آیا جس کے انتر امبارسمنٹ فیس کرنا پڑی ہو کوئی امبارسمنٹ والا واقعہ الحمدللہ بھی تک نہیں آیا لیکن ایسا ضرور ہے کہ میں نے خود کیونکہ کراچی میں آؤٹڈور شوز بھی کی ہیں اور وہاں ایسے واقعات ضرور ہو ہیں جنہوں نے مجھے زندگی میں کافی تبدیل کر دیئے کیونکہ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ دیکھتے ہیں ہستے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں اور کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی ذہن پہ نقش ہو جاتے ہیں اور پھر وہ آپ کو ایسے تبدیل کرتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کو ریالائز ہوتا ہے کہ یہ زندگی کتنی تیمپریری سی چیز ہے اور اس کو اسی طریقے سے گزارنا چاہیے اتنا سیریسلی نہ لیں کہ دوسروں کو چھوٹا دکھانے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش کریں یہ میں ہمیشہ ہر بات یہ بات بولتی ہوں کیونکہ اسپیشلی جب وہ بلدیا ٹاؤن والا سانحہ ہوا اور اس ٹائم پر جو لاشیں میں نے خود باہر آتے ہوئے دیکھیں میں وہاں پہ تھی اور اس کے بعد پھر اس بلڈنگ وہ بلڈنگ اتنی مخدوش ہو چکی تھی کہ اس بلڈنگ میں آپ اس کی سیڑھیوں سے نہیں جا سکتے تھے تو باقاعدہ دوسری بلڈنگ سے تختہ لگا کر اس بلڈنگ تک پہنچنا اور اس بلڈنگ کے اوپر چھلانگ نہیں آپ لگا سکتے تھے آہستہ اپنا قدم رکھنا ہے تاکہ وہ بلڈنگ گرنا جائے منحدم ہی نہ ہو جائے کمپلی کی سو اس طرح کے کچھ واقعات ہوتے ہیں جو کہ آپ کو اس فیلڈ کے پارٹ این پارسل ملتے ہیں سپیشلی اگر آپ نے کراچی جیسے شہر کے اندر سوشل شوز کیوں لیکن آپ کو اتنی درد بھری کہانیاں بھی ملتی ہیں اور اتنی ہیپی انڈنگز بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں لوگوں کی کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ زندگی اسی اتار چڑھاؤ کا نام ہے اور کیونکہ اسی اتار چڑھاؤ کا نام ہے اسی لئے اپنے آپ کو اسی زابیے میں رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے ہمارے جو ایموشنز ہیں ٹونٹی ایٹ ایموشنز ہیں اور یہ روزانہ چوبیس گھنٹے سٹرائک کرتے رہتے ہیں ایک کے بعد دوسرا دوسرا کے بعد تیسرا تو آپ یہ سمجھیں اٹھائیس مرتبہ تو انسان کے ایموشنز چینج ہوتے ہیں روزانہ تو اس کے اندر بعض اوقات یہ ہوتا ہے باہر سے کوئی واقعہ ہو جاتا ہے جو آپ کو ڈسرپ کر دیتا ہے بعض اوقات اندر سے ایک واقعہ آتا ہے اور وہ آپ کو خوش کر دیتا ہے یہ عجیب سی کہانی ہے ویسے زندگی کہ چھوڑ سے برے کو برے کے بعد دوارہ دیں پرورا میں دوارہ خوش آمدے انیگا صاحبہ یہ فرمائیے آپ کا بیک گرونڈ کیا ہے کیا بچبن سے جنلیسٹ بننا چاہتی تھی اور اس کے بعد آپ کا خواب پورا ہو گیا بڑا ہو کے کیا بنے گیا یہ آپ نے ایک ایسا سوال پوچھا ہے جو کہ میرے لیے اپنے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا اس لیے کیونکہ میں نے جنلزم نہیں چوز کی تھی جنلزم نے مجھے چوز کیا تھا میں چارٹرڈ اکاؤنٹ کیلکیلیٹر پر کام کرنے والی اپنی فائنانس کی تگڑی نالج لے کرنا وہ والے کام کرنے والی بٹ ڈیبیٹر تھی ہمیشہ سے ڈیبیٹر تھی تقریرے کرنے کا شوق تھا تقریرے کرنے کا شوق تھا مناظرے کرنے کا شوق تھا ان کی بیسز کے اوپر تاثیر صاحب حیات تھے اور تاثیر صاحب کے سامنے میں نے ایک ڈیبیٹ کی تھی سلمان تاثیر صاحب کی بات سلمان تاثیر صاحب اور انہوں نے مجھے اس ٹائم پر بولا تھا کہ آپ میڈیا کے لیے بنیے میں نے کہا میں اپنے کام سے کام رکھنے والی بندی ہوں میں اس طرح سے ہر جگہ جا کر خبر لینا میری عادت نہیں ہے فیلوز ایک نہیں آپ بولنے اور جس طریقے سے آپ کا بات کرنے کا انداز ہے اور اپنے ایکسپریشن کی بیسز کے اوپر آپ میڈیا کے لیے بنیا آپ آج میری بات لکھیں خیر وہ بات چلتی رہی ان سے کانٹیک بھی رہا ان کی کچھ فیملی میمبرز بھی تھے الٹیمٹلی انہوں نے مجھے کہا کہ فائنانس کا شو ان کا چینل فائنانس کا چینل تھا بزنس پلس تھا سو الٹیمٹلی میں وہاں سے میں نے آغاز کیا اور چھے مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ ڈان نیوز نے بھلا لیا پھر اس کے بعد ہم سوشل شوز آپ کی آواز بڑی تگریہ ہو اس کی انرجی ہے نا شاید میرا خالی سلمان صاحب کچھ ایسے محسوس ہو شاید آواز کے ساتھ ساتھ تھوڑی عقل ہونا بھی ضروری ہوتا ہے اس فینڈ کے لیے تھوڑی نوڑی جائی ہوتی ہے نا میرے نہیں خیال اسکووی کی ضرورت ہے امنا آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرتے اچھے یہ فرمائیے اب آپ کمفٹیبل ہیں اس میں ویری کمفٹیبل اور آپ کے سامنے کہ آپ نے اچھا فیصلہ کیا اچھا نہیں میں سوال پوچھوں آپ سے ای ٹھنک سو کیونکہ میرے گھر میں ادر وائز دو چارٹڈڈ اکاونٹنٹ ہو جاتے ہیں کسی بھی گھر میں دو لوگ ویسے ہو جائے تو پھر آپس میں دوسرا کو رہی ہے میرے میاں میاں حضور وہ بھی چارٹڈ اکاونٹنٹ ہے تو پھر دو ہو جاتے پھر ہم سارا دن کیلکیلیشن کی بات ہے ابھی ہماری دسکشن میں ورائیٹی آ جا رہی ہے اب آپ بغیر کیلکیلیشن کے ندیگی گزار رہے ہیں کیلکیلیشن وہ کرتے ہیں جوش میں لے کر آتے ہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے ویسے تو سارے خامد بنے ہی اس لیے ہوتے ہیں یہ کیلکیلیٹ کرتے رہے ہیں کرنی صاحبہ جی آپ کا بیک گرونڈ کیا ہے اور کس طرح آگئی اس فیلڈ میں کیونکہ اسے مشکل سمجھا رہتا خواتین کے لیے ویسے ویسے ابھی جب مجھ سے سوال کیا جاتا تو میں سوچ پر پڑھ جاتی ہوں پھر بتاتے ہوئی ہے میں سوست ہوتا کہ واقعی اتنی پرانی سی ہو گئی ہے کیونکہ میں یہ سوچنا نہیں چاہتی کہ اب ایج بڑھ رہی ہے پرانی ہو گئی ہے کتنا عرصہ ہو گئی آپ کو مجھے آل بوسٹ فارٹین ایر سما میں ہو گئی ہے چونہ سال اور اس سے پہلے بھی اس سے پہلے اور کب سٹارٹ کیا آپ نے کریئر کب سٹارٹ کیا آپ پھر اس کے بعد وہاں سے میں گئی سی ان بی سی پھر آج ٹی وی پھر اگین دوبارہ سما میں تو یہ لمبا ایک چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا بیسکلی میں نے اپنے سکول کی طرف سے کیونکہ میں شوز کو ہوسٹ کرتی تھی تو میں نے سکول کی طرف سے کراچی میں ہوتے تھے پہلے سپورٹس کے اور بڑی چیزیں وہاں پر ہو رہی ہوتی تھے اس وقت مصطفیٰ کمال صاحب نازم تھے وہاں پر تو میر صاحب ادھر آئے تھے اور ادھر وہاں پر میں نے ایوینٹ کو ہوسٹ کیا تھا ادھر سے مجھے دیکھا تھا جن کلچرل ونگ نے جیو کا ایک ہوتا تھا جیو ٹیلنٹ ہنٹ ان لوگوں نے مجھے وہاں سے دیکھا تھا اور پھر اس پہ مجھے بلایا اور اوڈیشن ہوا مجھے پتہ بھی نہیں تھا جب تک میں نے اب جب میں کسی سے بات کرتی ہوں تو مجھے بڑی حرانی ہوتا ہے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ اتنا بڑا ٹیک تھا کہ مجھے اس بارے میں معلوم نہیں تھا کہ جیو گے ٹیک کتنا بڑا ہوتا ہے اس وقت وہ کارڈ ہوتا تھا اور جب ہم جاتے تھے اور بڑی ایک عزت مل رہی ہوتی تھی بڑی ایک چھوٹی سی آنکر کو بلکہ میں آپ کے پلیٹ فارم کا فائدہ ہوتا ہے بھی یہ بات بتانا چاہتے ہیں میری زندگی کا ایک بہت تکلیف دے واقعہ بھی ہے کہ جب میں اٹھارہ دن کے لیے جیو پر آف ایر ہو گئی تھی کراچی کا پہلے کراچی میں بھائی لوگوں کا دور ہوا کرتا تھا اور اس وقت ان کے چینل کے لیے میں نے کچھ ساتھ روڈ شوز ہوسٹ کیے تو اس کے لیے میں نے پانچھے روڈ شوز ریکارڈ کیے تھے روڈ شو ریکارڈ کرنے کے بعد اینی وی پھر بھی جیو میں ہائرنگ ہو گئی اور انہوں نے سب سے پہلا مین پیج کا جنگ کا فرنٹ پیج کا ٹائٹل اور سولو ٹائٹل میرا لگا تو جب لگا تو جیو کو کال آگئی کہ جی چینل بند کر دیں گے یہ تو ہماری آنکر ہے آپ اسے آف ایر کریں کیونکہ یہ اس وقت بہت سارے ریپورٹرز کے ساتھ آنکرز کے ساتھ ہوتا تھا کہ جو ان کے ساتھ ہوتے تھے ان کو وہ پھر کسی اور جگہ کام نہیں کرنے دیتے تھے تو میرے لیے اس پجائے سے میں اس کو بہت بڑی بات سمجھتی ہوں کہ انہوں نے اٹھارہ دن آف ایر کیا اس کے بعد دوبارہ آن ایر کیا لیکن اس وقت میں بالکل ہی نئی نویلی سی آنکر تھی اگر وہ مجھے آف ایر کر دیتے نکال بھی دیتے تو شاید کوئی فرق نہیں پڑنا تھا کسی کو معلوم بھی نہیں ہونا تھا لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے میرے لیے رزیسٹ کیا وہ لڑے وہ جیو جیسا ادارہ میرے ساتھ پھر وہاں پر میٹنگ کرنے ہم گئے اور انہوں نے جیو کو بڑا تھرائٹ کیا کہ ہم آپ کا چینل بند کر دیں گے نائن زورو گیا نہیں نائن زورو نہیں چینل گئے تو جیو نے میٹروز جیس جیو نے رزیسٹ کیا جیو نے وہاں پر میٹنگ کی ان کے ساتھ ڈسکشن کیا کہ جیو چینل آپ بند کریں ہم تو نہیں نکالیں گے انہوں نے مجھے نہیں نکالا خیر بعد میں پھر لوگوں نے مجھے بڑا سمجھایا کہ جیو جیسے ادارے کو آپ نہ چھوڑیں لیکن وہ اللہ تعالی نے راستے بناتے ہوئے مجھے یہاں تک پہنچانا تھا اور ایک سوچ رہی تھی ایک راستہ میں سوچ رہی تھی ایک راستہ میرے لیے اللہ تعالی سوچ رہے تھے اور شاید وہی والا زیادہ بہتر تھا جو اللہ تعالی سوچ رہے تھے شاید آج جو اللہ تعالی نے عزت نام مقام دیا ہوئے وہ شاید اس راستے میں نہ ہوتا ہے نہیں ٹھیک ہے وہ انسیڈنٹس ہیں نا لائف کے اندر اسی تھی جیو نہیں مجھے میں آپ کو بتانا یہ جاری تھی کہ مجھے اٹھارہ دن میں آف ہیر ہوئی نا اس اٹھارہ دن نے مجھے آج تک کے لیے میری گردن میں وہ سریعہ نہیں دیا کیونکہ مجھے معلوم نا جو اللہ تعالی نے دیتے ہی جب لیا تھا نا تو وہ ایک زبردست ٹریڈنگ تھی جو وہ آج تک کے لیے اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ آئندہ بھی رہے جتنا مالک آگے عزت مقام دیتا جائے اتنی آجز ہی بھی ساتھ ساتھ دیتا جائے گریدہ صاحبہ آپ کا بیک گرونڈ اور کیسے آگئے آپ اس پیلڈ میں اچھا اسی پر میں ایڈ کرنا چاہوں گے کہ آج کل جس سے بھی ملاقات ہوتی ہے نا خاص طور پر نوجوانوں سے ہمیں انکر بننے کے طریقے ہی بتا دیں تو آپ تو خود نوجوان ہیں جی نوجوانوں سے کیوں ملاقات ہوتی ہے شکریہ بیٹی مرک فرد کمپلیمنٹ لیکن جن زی نوجوان ہم تو ملینئن نوجوان ہیں جن زی ہاں شورٹ کٹ لیے اللہ نوجوان